کہتے ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے پیر مانے پیرا تکلیف تو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے اس حمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے آج یہ دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگی شرط لیکن تھی کہ یہ بنیاد ہلنے لگی میں پاکستانی بھی ہوں میں سندھی بھی ہوں میں پاکستانی بھی ہوں میں پنجابی بھی ہوں میں پاکستانی بھی ہوں میں پشتون بھی ہوں we do not want کہ آپ you stop being پشتون you stop being sindhih you stop being Punjabis اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں Voice of Sindh کے جو چیف ہیں project director Dr. Omer ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور ہم آپ نے بہت شکر بزار ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کہے قصہ مالے لیے نکالا thank you for coming basically جو ہمارے پاس 25th ڈیسمبر جنہ کا دن ہمارے پاس پاکستان کے اندر منائے جاتا ہے اور نوجوانوں کے اندر بھی اس چیز کا خاص رجحان دیکھا جاتا ہے تو ہم اسی سلسلے میں Dr. Omer sahab سے جو ہے وہ کچھ سوالات کریں گے اور ان سے ہم شیکھیں گے کہ ظاہر سی باتیں جب لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں اور ایکسچیج آف تھوٹس ہوتا ہے آئیڈیاز شیئر ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو سمجھنے کو ملتی ہیں تو میں آپ سے سب سے پہلے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کا جو پاکستان ہے کیا یہ پاکستان جنہ کے نظریات کے مطابق اس وقت چل رہا ہے دیکھیں thank you so much for your time حضر بھائی beautiful name یہ کہنا کہ مکمل جنہ کے نظریات قائد آزم علیہ رحمہ کے نظریات کے مطابق چل رہا ہے وہ تو مبالگہ ہوگا پر پاکستان کا قیام بہرحال جنہ کے نظریے تو قومی نظریے پر آیا تو پاکستان کی جو existence ہے وہ ہم لنک تو جنہ قائد آزم علیہ رحمہ سے ہی کرتے ہیں ان کے نظریات کو ہم مکمل طور پر implement نہیں کر بائے بڑی ایک ongoing process ہے یہ ایک ongoing process ہے اور اس کو ہم نے سب نے مل کر پیاد تکنیل تک پہنچانا ہے کہ ان کے نظریات کو implement کرنا ہے سو فیصد ہم اب تک پاکستان ہے موجودہ پاکستان بل بل تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم کہیں اپنی likeness دکھا رہے ہیں ان چیزوں کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس likeness کو کس طریقے سے دور کیا رہا سکتا ہے وہ ہی جو قائد آزم کے فرمودات ہیں قائد آزم کے نظریات ہیں قائد آزم کی تیچنگز ہیں اور قائد آزم کا جو وزن تھا اب ایسے کیلے لیں unity faith discipline یہ تین golden words جو قائد آزم کی تیچنگز سے ہمیں ملتے ہیں تو اسی چیز کو اگر پرموٹ کیا جائے unity کی جائیں اپنا سب نیشنلزم کو ترک کر کے ایک نیشنل لیول پر ہم unity بحیثت مسلمان بحیثت پاکستانی اگر ہم یونائٹ ہو جائیں faith ایمان ایمان صرف اللہ کی ذات میں ہو ایشہ اور اس پاکستان پاک دھرتی پر مکمل ایمان مکمل بھروسہ ہو اور پھر discipline یہ چیزیں ہم لیک کرتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا میں negative نہیں ہوں کہ ہم بہت برے ہیں بہت ایسا نہیں ہے میں بلٹل نہیں کروں گا پاکستان ایک عظیم ملک ہے اور پاکستانی قوم دنیا کی دوسری قوموں کے comparatively ایک عظیم اور ایک بہتری اور ایک شانتار قوم ہے اس میں اور بہتر ہونے کی گنجائش ہے زیادہ بہتر ہونے کی گنجائش ہے تو ایک پوزیٹیویٹی کو ایک خوب خوب کے فیکٹر کو ساتھ لے کر اگر ہم چلیں تو yes we are not hundred percent but we are better and we have a tendency to become better exactly تو وہیں جو گاید آزم کے teachings ہیں ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان کو ہمیں implement کرنا چاہیے اچھا پورے پاکستان کے اندر ہمیشہ سے کچھ اناثر نے گوشش کیے کہ ہمارے اتحاد کو نقصان ہو سائے جائے تو ہمارے جو cultures ہیں اور یہ ایک بہت خوبصورت ملک ہے جہاں پر مختلف قومیت ایک ساتھ رہتی ہیں اور شاید کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر اتنے سارے cultures ایک ساتھ رہتے ہیں تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے cultures ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور جو کچھ تاثب کا element کبھی ڈال دیا جاتا ہے اور افسوس کے ساتھ ہم ایٹمٹ بھی کر لیتے ہیں اس تاثب کے element کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اور ایک culture کی جو ہے وہ value کیا ہے پاکستان کے اندر تو تو اس پر اگر آپ کچھ بتا سکیں دیکھیں بہترین اور دیٹیل سوال آپ نے پوچھا سب نیشنلزم ایک طریقے بارداد ہے جو کہ دشمن یا جو کہ کسی طریقے سے confusion بلائی جاتی ہے بہترین 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 اور ایک دیٹیل سوال آپ نے پوچھا سب نیشنلزم میں پاکستانی بھی ہوں میں سندھی بھی ہوں we do not want کہ آپ you stop being پشتون you stop being سندھی you stop being پجابیز نہیں آپ وہ بھی ہیں اور یہ سارا ایک گلدستہ ہے مختلف پھول مختلف کلرز کے مختلف رنگوں کے پھول اس کو زیادہ خوبصورت بناتے ہیں تو ہم اپنی لنگویسٹک ایڈنٹیٹی یا جو توسری شناکتے اسے خلاف رہی ہیں بٹ ہماری پرائم ایڈنٹیٹی پاکستان ہونا چاہیے ہماری پرائم ایڈنٹیٹی مسلمان ہونا چاہیے میں آپ کو ایک انٹرسنی ڈیبیٹ بتاؤں پاکستان جب بن رہا تھا اور میں ریکمنٹ کروں گا ہمارے جو ویورز ہیں وہ وائسو صاحب کی پرڈکشن ہے جنا تم درست ہے یہ دارکم تھیٹر ہے 20 سے 25 منٹ جنا تم درست ہے اس پہ ہم نے ایک ہسٹوریکل ڈیبیٹ کو ڈرامٹائز کیا ہے کہ کس طریقے سے وقت نے بار بار اس بات کو صحیح ثابت کیا کہ جنا مسلم لیگ جنا دیور رائٹ کیوں کہ انڈیا میں جو حالات ہیں تو ہم نے بڑا ہی زبدست ڈراما آپ ضرور دیکھئے گا جس میں ہم نے پارٹیشن سے پہلے سے ریکھ کر پھر جو سکھوں کے ساتھ دروار ساں پر باقیہ ہوا پھر جو بابی مسجد شہید ہوئی اور آخر میں کشمیر تک جو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر بھارت نے اپنے ہی پاؤں پر کلانی مار لیا کشمیر کی جتو جہد آزاد کو مزید تیز کرے گا موڈی کا ایک ڈیبیٹ چلی اس وقت ملت کیا علامہ اقبال اور ایک کانگریسی مولوی تھے ان کے درمی ناظرہ ہوتا ہے اس پہ علامہ اقبال نے اس بات کو دلائل و قرائن سے ثابت کیا ملت اس دی ہم ہم بحیثیت اپر لیویل پہ تو ہم بحیثیت بہیسیت 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 پاکستانی بہیسیت بہیسیت ہمارے پاس مختلف کلچرز مختلف لینگویجز موسیم مختلف تریہ نیچول نیچول اسیٹ ہمیں سب کو سلیبریٹ کرنا چاہیے سب کو آن کرنا چاہیے سندھی کلچر اس کی الگ بجاہت آپ کے بروش کلچر ہے میرے فیوریٹ بروش کلچر ماشاءاللہ تو ہر کلچر کو سلیبریٹ کرنا چاہیے آن کرنا چاہیے ایٹ 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 اچھا آپ نے بیچ میں بات کی انڈیا سلیڈڈیٹ تو مہا سوال ملتا ہے ایک بہت خوبصورت ملکہ پاکستان اور چاہ پر ہمیشہ سے مذہبی رواداری کا خیار لکھا جیسے کہ دیکھ سکتے کرتار پور پر ہم نے اتنی بڑی لالت لگائی اس لیے کہ ہمارے مسافر ہیں ان کو کوئی دشواری دو اچھا کچھ پھر وہی بات ہے جب دشمن کو ہمیں کمزور کرنا ہو تو تو وہ کچھ ہتھیار اپنا آتا ہے تو ابھی ریسنٹلی کچھ کیسز ہمیں مسلسل دیکھنے میں آئے کہ سندھ کے اندر فورس کنورجنز جو ہیں اندرونے سندھ کے اندر تھر والے ایریا میں فورس کنورجنز ہوئی یہ صرف ہم سمجھتے کہ صرف مسلمانوں کو اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پاکستان کوشش ہے کہ دکھائے جائے ہم جو دوسری مذہبی اخلیت ہیں ہم ان کے اوپر ظلم کر تو اس کے لیے آپ پاکستان میں رہنے والے ہندو مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور جو وہ لوگ ہیں جو اس ریاست کے اندر ہمارے ساتھ بہت پیار و محبت سے رہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ پیار و محبت سے رہتے ہیں تو آپ ان تاثرات کو ختم کر لگے کیا ہمارے ویورز کو سٹریٹمنٹ دینا چاہے گی بہت اہم سوال آپ پوچھا فورس کنورجنس کی بات کی جائے دیکھیں اور یہ بات تو ہی کہ اس وقت انفورمیشن ہمیں بتاتا ہے وہ دیٹا یہ بتاتا ہے اور اس پہ ہم نے وائس طرح سم نے ایک ڈیٹیل اسٹوری بھی کی تھی وہ بھی اگر چاہے تو آپ شیئے کر سکتے اپنے اس پر پریفارم پہ ڈیٹا اتنا ایکس اگس اگریٹ نہیں ہے جتنا انٹرنیشنل میڈیا یا ہوسٹائل میڈیا ہمارے انڈیا ہوسٹائل میڈیا وہ جو پورٹری کر رہا ہے صحیح فورس کنورجنز میں دیئر آر فورس کنورجنز اس کو کمپلیٹی ڈیرین نہیں کہہ جا سکتا بٹ ریشو کم ہے اور دیٹ تو اس لگو لگو کیونکہ داری بات جب ایک قومیت آپ آپ آپس میں رہتے ہیں ہوتا ہے انٹریکشن ہوتا ہے تو دیار اس طرح کی love affairs میں آپ شاڑی کرتے ہیں love marriage کرتے ہیں تو اس میں پھر کنورجنز کا ہے ایک فنامنا ہے کہ جو نون مسلم فمیرز ہوتی ہیں وہ دی بہت ریشو اس دیر بہت اس نوٹ از ہائی از دی ہوسٹائل میڈیا اس تیرین تو پورٹی آپ نے سکس آر ایس پاکستانی ایس پیٹریوٹک پاکستانی بلکہ میں تو کہوں گا کچھ لوگ دیکھ کے جو میرے دوست نے ہم دیکھتے ان کو تو ہم نسپائل ہوتے ہیں ان سے کہ ان کا پیٹریوٹیزم دیکھ کے پاکستان طرف ان کی محبت دیکھ کے وہ ہم سے زیادہ ہم پاکستانی پاکستانی ہم پاکستانی مسلم ہم پاکستانی 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 سارے مذہب ہم ایک ہم ہم ریاست پا سارے مذہب سارے ایس کائدیزم کہ مجھب کا ماسک مذہب کا آپ ججید مذہب is not the correct area it's your own character and your own conduct towards your state that ماشاءاللہ بیٹر کنٹریبوٹی تو سوسائیٹی ہندو کمیونیٹی میں تو آپ کی اکنومی کو جتنا بزنس جتنا بزنس جتنا بزنس ہندو برادری کرتی ہے ہمارے اور جو ان کا ٹیکس پیر ہے جو ٹیکس کے ذریعے اور ٹویٹ کے ذریعے جو بیلڈن کے ذریعے اور جو بیلڈن کے ذریعے انٹرپرنرشپ کے ذریعے روزگار فراہم کر کے جو پاکستان کو کنٹریبوشن ہے اس کو سلوٹے اس وقت کے جو بھی حالات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جناہ کا نوجوان اس کے اندر کس طریقے سے ریپ کرے اور جناہ کے نوجوان کو کیسے ہونے چاہیے دیکھیں جناہ قائد اعظم علی رحمہ کے جو قول ہیں جو فرمودات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور ایڈیلائز کرنا چاہیے آج کا نوجوان اگر قائد اعظم کو دیکھیں ہم دو ایڈیلائز کرتے ہیں میں تو قائد اعظم کو ایک فیشن ایکان تک مانتا ہوں میں نے ان کو دیکھیں گے لیکن میں کیا جناہ ایک بھی شروعہ نہیں حسنی زندگی ہم دیکھیں ایک ایڈیلائز کرنا چاہیے اگر حسن کو دیکھیں گے جو پر جتنا وہ دیکھانیا تھے جتنا وہ گریسپل تھے کم گو تھے ایک پار جو فیصل کر لے پر مشہ نہیں ہٹیں پر فایصل کر لے سے پر خوص سوچتے بات بے ایک انکی تکسى دیشن پر ایک ان کی قوٹیشن ہے کہ failure is a word unknown to me اس میں کئی گروہ نہیں چھلک رہا اس میں ان کا خود اعتمادی confidence جلگتا ہے کہ وہ failure سے گھبراتے نہیں ہیں وہ جو کرنا ہوتا ہے اس کو وہ پورا 100% دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو برکت ڈالتا ہے تو قائدی آزم علی رحمہ کے فرمودات دیگر ہمارا نوجوان عمل کرتا ہے اور کر رہا ہے میں اپنی یود سے بہت زیادہ امپریس ہوں چونکہ میں میڈیا سے میرا تعلق رہا ہے سے میرا تعلق رہا تو یود سے مجھے انتریک کرنے کا مکان ملتا ہے آپ جیسے مجھوان ہیں عریف بھائی جیسے مجھوان ہیں اور عمر بھائی جیسے ہماری یود کے لیڈر ہیں یود کا آئیکون ہیں جن سے لوگ انپریس ہوتے ہیں تو میں بڑا پوزیٹ ہو ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اب یہ ناو پاکستان is going in right direction اب اب ایکٹیوٹی زیادہ ہو رہی ہیں پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے اس طرح یود لیڈرز نہیں ہوتے تھے اب ماشاءاللہ یود آئیکونز اوہر رہے ہیں ایک یود لیڈرشپ ہے ان کی فولو نہیں ہے ان کی صحیح ہے اور وہ صحیح بات نہیں کرتے ہیں اور وہ رفلنس بھی کرتے ہیں گورنمنٹ پہ پولیسی سازی پہ اور چیزوں پہ تو یود is going in right direction قید اعظم کی تیشنگز کو انشاءاللہ امپریمنٹ کیا جائیں جو کہ آپ یہ بھی ایک دریہ ہے یہ بھی کسی رائے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں قید اعظم کا ایک کول ہے جو کہ میں اپنے نوجوانوں کے جو ڈیبیٹ میں پڑھتے ہیں کبھی کا بات 99% تو ماشاءاللہ نہیں پڑھتے پر جو کچھ لوگ ہیں جو ہوسٹائل میڈیا یا ہوسٹائل پر گھنٹا کا شکار ہوتے ہیں کہ پاکستان بنا صحیح بنا اس پہ جناتان دوستی آپ لوگ ضرور دیکھیں گا اس پہ پوری ڈیبیٹ ہم نے اس کو اٹرمیٹائز کیا ہے قید اعظم کے محبولہ ہے وہ مسلمان جو کومیرس ساری زندگی اپنے آپ کو ایک ہندوستانی ہونا ثابت کرنے کے لیے کرتے بے گزرے گی مطلب وہ رگریٹ کریں گے وہ پشتائیں گے اور ان کی پوری بکیا زندگی اپنا پیٹوڈزم ثابت کرنے میں نکل جائے گی ٹھیک ہے ہندو کبھی ان کا پیٹوڈزم نہیں مانے گا جی پیٹوڈزم نہیں مانے گا تو پاکستان صحیح قید اعظم was right it's now our duty to take this country ahead محنت کر کے اور ایک ہی ہے محنت 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 work hard work hard تو ڈاکٹر صاحب کوئی نوزمانوں کے لیے شاعری یا غزر جو آپ پیش کرنا چاہے اور ہمارے نوزمانوں کو سیکھنے کے لیے میں ضرور دشمن کمار ایک شاعر ہے ان کی لکھی ہوئی ایک شاعری ہے غزر ہے وہ میں پڑھ کر سونا چاہوں گا ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے پیر مانے پیرہ تکلیف تکلیف ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے آج یہ دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگے آج یہ دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگی شرط لیکن تھی کہ یہ بنیاد ہلنی چاہیے کیا اچھا ہے شرط لیکن تھی کہ یہ بنیاد ہلنی چاہیے اور صرف ہنگا ماں کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں یہ کچھ بول کے یہ کچھ بیان کر کے میں نہیں چاہ رہا انتشار پیتا ہو صرف ہنگا ماں کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں ساری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے کیا بات اور میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں کہیں نوجوانوں کے لئے میسیج ہے کہ میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں کہیں ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے آپ نوجوانوں کے پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے اکابرین ہے پاکستان کو یاد رکھا جائے اور ان کی جو نصیت ہے اس کے اوپر وہاں چلیں دیکھیں ابھی تو ماشاءاللہ ڈیجٹل میڈیا کا دور ہے یوٹیوب پہ اور اور سوشل میڈیا کے جو فیس بک پہ اور ڈیفرنٹ پلیٹفارمز پہ آپ کو ویڈیوز کنٹینٹس رائٹ اپس مل جاتے ہیں تو یو شود ریڈ آباوٹ یور اکابرین آپ کو اپنے اکابرین کے باہرے میں پڑھنا چاہیے ہماری ایک اور ڈوکیومنٹری ہے سوڈیف انڈس سیگلیزیشن پہ قائد اعظم علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک طبیل دورانی کی ڈوکیومنٹری ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک عام سر اچہ پڑھتا ہے اور ایک محنت کرتا ہے اور دن وہ ایک عظیم لیڈر بن جاتا ہے which was far greater than غادی far greater than چرچل far greater than اسٹلین far greater than any of the any of the contemporary leader of his time تو اکابرین کے بارے میں پڑھیں اکابرین کے بارے میں جانیں ان کی لائف سے انسپائر ہوں اور پھر وہ ایک کپلیومنٹ کریں ویوریز ہمارے صاحب ڈوکٹر اومیر موجود تھے اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے یہ وقت ہماری لیے نکالا اور دوسرے جس طرح سے وائس آف سندھ کی اور ڈوکٹر اومیر صاحب کی کاوش ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے جو ڈوکٹریز ہیں جن کا ذکر کیا گیا آپ لازمی ان ڈوکٹریز کو دیکھیں جیسے کہ بات کی گئی کہ ان ڈوکٹریز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اپنے ملک کے بارے میں اپنے ادابرین کے بارے میں اور بانیان پاکستان کے بارے میں تو جب ہم یہ چیزیں سمجھیں گے سیکھیں گے اور دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر ایک وہی ازم پیدا ہوگا جو ازم ہمارا اجزاد کے اندر موجود تھا اور جس ازم کے ذریعے یہ ملک بنا اور اس ملک کے نظریات قائم ہوئے شکریہ ڈوکٹر جزاکو